اسلام علیکم گائز حمزہ اسلام آج پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آج میں بات کروں گا کہ جتنے بھی پیٹس لور ہیں کیٹس لور ہیں ڈاکس لور ہیں تو سمر میں ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے اس چیز کا آتا ہے کہ ان کی ڈاکس وارمٹنگ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں دن میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ یا پھر ان کی کیٹس یا ڈاکس کو لوز موشن لگ جاتے ہیں اس کی کیا بجائے تو گائز اس کے ویڈیو میں میں کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اس متعلق کے آپ کس طرح اپنی کیٹس کو وارمٹنگ سے اور لوز موشن سے بچا سکتے ہیں تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا کوئی بھی بات مشنا کیجئے گا اس میں آپ کو بہت زیادہ نولیج ملے گی اور انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کا بہت زیادہ مزا آئے گا چھو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز فرس میں تو آپ پیٹس لور ہیں کیٹس رکھتے ہیں کیٹس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ڈاگز رکھتے ہیں پاپیز رکھتے ہیں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں تو کیا آپ گلتی کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو تو بتا ہے آپ اپنے پیٹس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں کبھی بھی وارمٹنگ کرے گا آپ پریشان ہو جائے گے یار ہمارے ڈاگ کو کیا ہو گیا ہے یا لوز موشن کر دے گا تو آپ اس چیز سے بڑے پریشان ہوں گے پریشانی والی بات بنتی بھی ہے تو گائز یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ کے ڈاگز یا کیٹس کو ایسا مسائلز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا فرس میں تو کوشش کریں آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو فرس میں کوشش کریں کہ آپ اپنے پیٹس کی جونسا ڈائیٹ ہے نا ڈائیٹ مین چیز ڈائیٹ دھیان سے سنیے گا ڈائیٹ جونسا ڈائیٹ ہے وہ میٹر کرتی ہیں میں چیز اب گرمیوں میں آپ کو بتا ہے ہم بھی میں آپ کو مسائل دیتا ہوں گا گرمیوں میں دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں اب وہ پرپلی ہم تین ٹائم کھانا نہیں کھاتے گرمیوں میں ہم کھانا کونٹیٹی کم کر دیتے ہیں گرمیوں میں ہمیں بھوک کم لگتی ہے پیاز زیادہ لگتی ہے پانی پینے کا دل زیادہ کرتا ہے پانی پی پی کے ہمارا پیٹ فول ہو جاتا ہے اب وہ جانور ہے اس کو تو سمجھ نہیں آپ اس کو جتنا کھانا ڈالیں گے وہ کھا لے گا اس پچارے کو کونسی وہ تو نہ سمجھ ہے نا اس لیے تو وہ جانور ہے اگر وہ سمجھدار ہو پروپرلی کچھ جانور سمجھدار بھی ہوتے ہیں جو limited کھانا کرتے ہیں لیکن زیادہ کٹنز ہوگے پپیز ہوگے وہ جلدی ہلدی کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں بعد میں ہمیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا وہ زیادہ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں جب زیادہ کھانا کھا لیتی ہیں پھر پیڑ ان کا فول ہو جاتا ہے پیڑ فول ہو جاتا ہے پھر еро Erica ڈاвоڈ têmڈ کی ویار سے ان کو Wormtیں گانا سٹارٹ ہو جاتی ہے pozem Wormting کاinek تو不了 میں یہی ہوتا ہے کہ overeating کی ویار se wormting کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے باپ پپی بھی ہے تو کوشش کریں اس کے of go行وی ٹائمgeмет اگر ٹین ٹائم دے رہے ہیں تو کوشش کریں اس کو دو ٹائم کھانا سٹارٹ کر دیں دو ٹائم کھانا دیں اور کھانا کوشش کریں کم دے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پانی کا استعمال جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے پانی کا استعمال کریں پانی جو ان سے کوشش کریں مٹی کے برتن میں دے جب آپ ڈاگ کو یا کیڈ کو مٹی کے برتن میں پانی دیں گے نا تو جانور آپ کا نائنٹی نائن پرسنٹ بیمار ہونے کے چانسز نہیں ہوں گے ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے اگر آپ اپنے پیٹ کا دھیان رکھیں گے پروپرلی ڈائیٹ مینٹین اس کی رکھیں اب اووریڈنگ سے وامٹنگ لگنے کا بھی خطر ہوتا ہے زیادہ کھانے سے لوز موشن لگنے کا بھی خطر ہوتا ہے اب میں نے ایک کٹن سیل کیا کسی فیملی کو بڑی اچھی فیملی مطلب کے رنگ ڈالی تھی انہوں نے پروپر پہلے بھی بچپن سے ایک ایٹ سکھی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ بڑا پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے کٹن لے کے گئے تقریباً دس پارہ دن ہو گئے پروپرلی پلے فل کھیلتا تھا ہر چیز تو وہ نیکس کل میرے پاس آئے تو اس کو نا کٹن کو لوز موشن لگے میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمزہ بھی کھانا ہم ڈالتے ہیں وہ کھانا پڑا رہتا ہے جتنا اس کا دل کرتا ہے وہ کھا لیتا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں اوورینڈنگ کے ویسے کٹن تو چھوٹا ہے ایک بڑی کیٹ بھی تھی ان کے پاس تو دونوں آپس میں کھیلتے ہوگیرہ کھانا کھالتے جو بڑی کیٹ کھانا کھاتی تھی چھوٹا کٹن بھی کھانا کھالتا تھا لیکن جب وہ مطلب ڈائیٹ کا ٹائم رکھیں گے نا آپ کے جیسے ہم بھی دیکھیں پروپرلی دن پر پورے دن میں کھاتے نہیں رہتے اگر ہم بھی کھاتے نہیں نا تو ہمیں بھی لوس موشن لگ جائے یا وام ٹنگ آنا سٹارٹ ہو جائے ج ہم پروپر ایک ٹائم منا لیں گے نا ڈائیٹ کی پپی بھی ہے ڈاگ بھی ہے ان کی پروپر ایک ٹائم بنائیں کہ اتنے بیسے لے کے اتنے بیسے لے کے اس کو کھانا دے دس پندرہ بیس منٹ کے لیے یا آدھا گھنٹہ اس کو کھانا رکھیں کھانا رکھیں دے کے جتنا کھاتا ہے ٹھیک ہے باقی اٹھا لیں کہ کھانا بھی آپ کا ویس نہ ہو ان کے کبھی کبھی ایسی بھی ہوتا ہے کہ کھانا پڑا رہے جانور کھاتا نہیں ہے گرمی کی ویسے بھی بھی کھاتا نہیں کیونکہ فوڈ کے اندر جو سمیل ہوتی ہے نا وہ اٹھ جاتی ہے فریش کھانا تو فریش ہی ہے نا اب اگر ہم بریانی کھا رہے ہیں تو بریانی آدھے گھنٹے بعد اس کا وہ ٹیسٹ نہیں دے گا اگر آپ پروپر ہی ہمارے سامنے پڑی جائے گی ہمیں فریج میں رکھیں گے یا اس کو سیف کریں گے تو پھیری بچے گی ویسے وہ تھوڑے در بعد خراب ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو کوشش کریں آپ ڈائیٹ ٹائم مگ پلان کریں اس کا پروپر طریق ہے اور وائل چکن آپ کوشش کریں ایک ٹائم وائل چکن دے دیں ایک ٹائم آپ پیٹ فود دے دیں اور جب آپ یہ چیزیں اپلائے کریں گے ایک پروپر ٹائمنگ بنائیں گے تو نہ آپ کے ڈاغ پپیز اور کیٹس کٹن کو وامٹنگ ہوگی اور نہ ہی ان کو لوس موشن لگیں گے لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں کھانا آپ نے کم رکھنا ہے جانور کو تھوڑا سا بھوکا رکھا کریں پورا اس کا پیٹ فول نہ کر دیا کریں جب وہ کھانا زیادہ کھا لے گا تو وہ لیٹا رہے گا سوئے جتنا وہ کھانا کھائے اتنی اسے اکٹیویٹی بھی لیں ہم کھانا کھاتے ہیں ہم کھانا کھا کے گھر سے نکل جاتے ہیں جوب کرنے ہمارے فیملی میمبر ہوتے ہیں وہ گھر میں گھر کے کام کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایسے ہی پیٹ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اکٹیویٹی دیں ان کے کھیلنے کے لیے یا خود آپ ان کو ٹائم دیں کہ جو وہ کھانا کھائیں وہ پروپر اچھے تریقے سے ڈائجسٹ کر پائیں تو جب آپ یہ ہر چیز مطلب complete یہ جو چیزیں آپ کو بت گا ان کے پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کوشش کہیں جل سے جل ڈاکٹر سے کنسرن کریں تو ڈاکٹر سے کنسرن کریں گے وہ پروپر تریقے سے آپ کو گائیڈ کرے گا ڈاکٹر کی فیزیلٹی ویسے ہمارے پاس بھی اویلیبل ہے آپ ہماری شاپ بزر کر سکتے ہیں ہمارا شاپ کا ڈریس ہے سمناباد ایلورہ سٹوڑ پر اینیمالز ورڈ کے نام سے شاپ ہے ہماری شاپ بزر کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو ہمارا یوٹیوب کا چینل سبکرائب کر دی جگہ لائک کر دی جگہ شیئر کر دی جگہ انشاءاللہ ہم ایسی ہی ویڈیوز آپ سب کے لیے لاتے رہیں گے بہت مربانی شکریہ اللہ حافظ